اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوگا آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آقا شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو ویڈیو لگی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سبح سبح کا ٹائم ہے اور سہری کا ٹائم ہے تو ابھی میں چاہر ہوں سہری کرنے کے لئے کاشے بھائی کے گھار تو کاشے بھائی والوں نے سہری جو ہے وہ ریڈی کی ہوئی بس ابھی میں چلتا ہوں ان کے فون بھی آ رہے ہیں اور ہمارا سارا سامان جو وہ پیک ہے تو ابھی میں تھوڑ دیر میں سارا سامان جو گاڑی میں رکھوں گا تو پھر ابھی سہری کے فوراں بعد ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے کچھ سامان تو میں نے رات کو ہی گاڑی میں رکھ دیا تھا کچھ سامان رہتا ہے جو ابھی رکھنا ہے ایک تو وہ بلیک والا میرا بیگ ہے اور ایک یہ کوسر کا بیگ ہے اور وہ بھی تو وہ کچھنال بھی ہے سوانجنا بھی ہے وہ بھی رکھنا ہے رات کو تو ہم سو گئے تھے موسم کو کچھ پتہ نہیں چلا ابھی جب میں اٹھا ہوں تو دیکھا ہے کہ باہر جو ہے بارش ہو رہی تھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کے اوپر جو بوندیں پڑی ہیں اور یہ دیکھیں گاڑی کے بونٹ کے اوپر سارا پانی پانی ہے یہ دیکھیں یہ بارش ہوئی ہے تو بس میں چلتا ہوں سہری کر کے آتا ہوں کاشر بھئی کے گھر چلیں بھئی باہر آگئے ہوں اور موسم بڑا لا جباب ہے کاشر بھئی کا کتہ نہ باہر ہو کاشر بھئی کہا ہو السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہو سہری ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے گرمہ گرم پراتھیں اور یہ کیا برتھا ہے یہ میرا فیوریٹ ہے برتھا اور یہ کیا آلو پالا کی کیا ہے چلو بسم اللہ کرتے ہیں سہری کرتے ہیں ابھی ہم نے نکلنا بھی ہے گھر کے لئے ٹھیک ہے کاشر بھئی بہت بہت شکریہ بس ابھی سمان گاڑی میں رکھتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ڈمرو او سوری مضمل ٹھیک ہے اللہ حافظ سارے سمان جو ہے گاڑی میں رکھ دیا ہے رات کو بھی کچھ رکھ لیا تھا اور ابھی یہ بھلا سمان رکھا ہے اور ٹرنک کو بھی بند کر دیتے ہیں اور رمضان بھی آگئے کیسے ہو خیریت اور سب لوگ یہاں پر جمع ہیں اور رمضان بھی ساتھ جا رہے ہیں اللہ جی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور گاڑی میں سارے سمان رکھ دیا ہے ہمیں ساس بھی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور رمضان بھی بیٹھ گئے ہیں تو وہاں سبی چلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کتھا ٹائم لگتا ہے ہمیں پہنچنے میں باز دعا کیجئے گا کہ ہم سعی اسلامات اپنے گھر تک پہنچ جائیں بجوں کے پاس تو تالہ اور چابی سنبھالتا ہوں اور لائٹوں کو آف کرتا ہوں چلیں بھئی تو ہم گھر کو کرتا ہوں لاک تو چلیں جی لاک اچھے طریقے سے لگا دی ہیں وہ والے دور بھی لاک کر دیا اور یہ والے بھی کل اس روم کی بھی صفحہ ہی کروائی تھی میرے ساتھ گاڑ میں بیٹھ رہی ہے اچھا چھا جی اللہ حافظ ماشاءاللہ شلو بھئی گاؤں والا اللہ حافظ ٹھیک ہے دوبارہ سے اللہ حافظ اچھا اچھے اللہ حافظ آو شلو رمضان بیٹھو چلیں جی اپنے بیلیج کو کرتے ہیں بھائے بھائے اللہ حافظ تو پر سپنا سفر جہا بھی شروع کرتے ہیں جی تو میں اس وقت عوش شریف پہنچ چکا ہوں یہاں سے موٹروے تقریباً چار پانچ کلومیٹر دور ہے اور موسم بھی کافی اچھا ہے ہوا بھی تیز جال رہے اور سبح سبح جو ہے بھارش ہو رہی تھی گاڑی کا پیٹرول آدھا ٹینک ہے تو اب اس کو فل کرا لیتا ہوں کیونکہ مجھے نا راستے میں کہیں رکنا نہ پڑے بس ایک ہی جگہ رکوں گا جہاں سے ایک دفعہ میں فل کراؤں گا اور جب بھی میں جاتا ہوں تو یہی سے فل کراتا ہوں اپنے گاڑی کا ٹینک اور راستے میں مجھے ایک بار رکنا پڑتا ہے تو چلے یہ پیٹرول پمپ آگیا ہے اب یہاں سے میں گاڑی کا ٹینک فل کرا لیتا ہوں اور گاڑی کا ٹینک آدھا تو ہے اب دیکھتے ہیں کترے میں فل ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی گاڑی ہے اس میں اتنا زیادہ پیٹرول نہیں آتا چھوٹی گاڑی ہے اس میں آدھے ٹینک تک تک چار ہزار کا پیٹرول آیا ہے اور گاڑی کا ٹینک فل ہو گیا ہے تو میں موٹر وے پر پہنچنے والا ہوں اور یہ مولتان کیلئے راستہ جاتا ہے سامنے جو ہے اچھ شریف ٹول پلازہ ہے ٹول پلازہ جیسے ایک راست کریں گے سی بیک پر پہنچ جائیں گے ٹول پلازہ کی پرچی جو ہے مجھے مل گئی ہے میں پہنچ گیا ہوں موٹر وے پر ابھی یہ راستہ ہمارا سیدھا سیدھا ہے ابھی ہم نے کہیں ٹرن نہیں کرنا بس سی بیک کو ہی پکڑ کر رکھنا ہے اس کو نہیں چھوڑنا سیدھا ہم اسلامباد انشاءاللہ پہنچ جائیں گے جلے جی بارش شروع ہو گئے بارش بھی پہنچ جانا تیز شروع ہو گئی ہے جب گھر سے نکر رہے تھا اس وقت ہلکی سیبونہ باندھی تھی اور جیسے ہم ملتان کے پاس پہنچے تو یہاں پر تھوڑی تیز بارش ہو گئی ہے تو ویلکم ملتان اور ہم اس وقت ملتان ٹول پلازہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ٹول ٹیکس پے کرنا ہے ویلکم ملتان والے ہو ملتان سٹے تو نہیں کر رہا بارہ سیدھا ہی سیدھا جا رہا ہوں اپنے گھر اسلامباد ملتان والوں کو میری طرف سے سلام ہو گیا 300 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد یہ میرا پہلا سٹاپ ہے اور تھوڑی دیر میں یہاں پر سٹاپ کروں گا تقریباً پندرہ سے بیس میٹ تو پھر اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھوں گا انشاءاللہ پھر ایک جگہ اور جگہ رکھوں گا جہاں پر میں فیول ڈلواؤں گا گاڑی میں تو اس کے بعد پھر ٹاپ و ٹاپ سیدھا انشاءاللہ اپنے گھاری جا کر سٹاپ کریں گے سالے سامنے واشروم ہے واشروم سے ہو لیتے ہیں اور مینی مارٹ بھی ہے مجھے تو روزہ ہے تو خالہ کو جو ہے وہ روزہ نہیں ہے سالے خالہ سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ان کا روزہ آجائے نہیں کچھ انہوں نے کھانا پینا ہو تو بتائیں گی تو خالہ کے لیے سامنے مارٹس ہیں کچھ لے لیتا ہوں جوس ہو گیا بسکیٹ ہو گیا پانی کی بوٹلز ہیں تو پانی کی بوٹل بھی لے لیتا ہوں پھر مینگو جوس بھی لے لیتا ہوں خالہ کے لیے جوس اور پانی لے لیا ہے سنار عمضان واک کر لی واک کر لی بہت اچھا سمر جب گزر ہے چلیں ابھی ہم نے ایک جگہ پر آکا سٹاپ کیا ہے اور یہاں سے فیول ڈلواؤ رہا ہے اور شیشہ بھی صاف کر رہا ہے اور یہاں سے تقریبا ہمارا دو گھنٹے کا سفر باقی رہ گیا ہے ابھی اسلامباد کی ڈریکشن کے بورڈ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تقریبا کوئی چاندی کلومیٹر کے بعد اسلامباد موٹر وے آ جائے گا بلکہ اسلامباد موٹر وے آ گیا ہے یہ سائن بورڈ ہے لیفٹ سائنڈ پہ ہم نے ٹرن کرنا ہے اور بلکل اگر سٹیٹ چلے گئے تو لاہور کی طرف چلے جائیں گے اور یہ ہے سامنے اسلامباد کی ڈریکشن انڈی بھٹیاں اور اسلامباد تو سامنے جو ہے موٹر وے آ جائے گی یہ رہی اسلامباد موٹر وے ابھی ہم موٹر وے پہنچ چکے ہیں اسلامباد موٹر وے پہ تو یہاں سے تقریبا دو سے ڈائی گھنٹے میں لگے گئے اسلامباد پہنچنے میں اس روڈ کے آس باس کے جو کھیت ہیں وہ کتنا ہرے بڑے ہیں سامنے جو ہے کلرکار کے پہاڑے پہاڑوں سے پہلے ایک قیام گاہ ہے تو وہاں پر ہم سٹے کریں گے تھوڑی دیر کے لیے روڈ کے آس پاس کا علاقہ کتنا ہرہ بڑا ہے موسمیں بہار شروع بنے والا ہے تو درختوں کے اوپر پتے لگنا شروع ہو گئے لازٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو پتے سارے جڑے ہوئے تھے ابھی دیکھیں کتنا بہار آگئے ہیں پہاڑوں کے دامن میں بنی یہ قیام گاہ تھوڑی دیر یہی پر سٹاپ کرتے ہیں ماشاء اللہ کے آم گاہ کی مسجد کتنا پیاری اور خوبصورت ہے اور ماشاء اللہ پہاڑوں کے دامن میں بنی یہ مسجد کتنا پیاری اور خوبصورت ہے اور جب رات کو اس کی لائٹیں چلاتے ہیں تو بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت یہ مسجد لگتی ہے اور ویسے بھی پیاری لگ رہی ہے رات کے ٹائم جب اس کی لائٹیں آن کرتے ہیں تو مزید خوبصورت اور پیاری لگتی ہے اور دن کا ویو کی طرح پیارا ہوتا ہے اور سامنے اسلامباد کے پہاڑ بس اسلامباد پہنچنے والے ہیں تقریباً 15 سے 20 مئن تک پہنچ جائیں گے ویلکم اسلامباد ڈول پلازا اور ہم اسلامباد ڈول پلازا پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ٹیکس پے کرنے اور اس کے بعد آگے جانے بغیر ٹیکس پے کیا آپ نہیں جا سکتے اسلامباد کے ووٹ ٹکنا شروع ہو گئے ہیں اور اسلامباد کی ڈریکشن بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اسلامباد کس طرف ہے چلے سامنے جا رہے ہیں پترین کہاں پیشاور جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو ہم نے راول پرنڈ اسلامباد کے لئے ٹرن کرنا ہے یہ ہے اسلامباد کا ویو دیکھیں اطرف بلگیں بڑھ رہے ہیں جیسے کراچی میں بڑی بڑی بڑھ رہی ہیں اب یہاں پر بھی بننا شروع ہو گئے ہیں اس طرف کی ہریالی جو ہے نا مست ہے مست بہت زبرست ہریالی ہے اسلامباد کی ہریالی ریسے بھی مشہور ہیں ویلکم بیک اور ہم پہنچ گئے ہیں ہمارے فلاور آئی ہے اللہ میلا بیوی میلا بیوی مامی کیسے آپ ٹھیک ہو ٹھیک ہو کیا ہوا کہاں گئے تھے آپ لوگ کھاں جائے تھے کھاں جائے تھے چلے چلے ہم در چلے اسلامباد سنائے کیسے رہے دن کیسے گزرے بہت اچھے گزرے الحمدللہ صحیح ہے میں دیکھ رہا تھا بھی لوگ دیکھتا تھا اچھا اور جو ہم نے اندر لگائی تھی وہ دیکھی تھی ابھی بھی جو لگی ہوئی وہ دیکھی ہے ابھی نہیں دیکھی ابھی نہیں دیکھی ابھی نہیں دیکھی چلے میں گاور کروں گا اور بچوں آپ کیسے ہو کیوں بھائی جن کہاں گیا بھائی جن سورہ رہ دارت کے سو جاتا ہے اچھا 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 آپ کی تبیت کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گزرہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چلے چلے اچھے میرا بی 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 کو دیکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے